کون گورنر بن رہا ہے کون چیف منسٹر بن رہا ہے کب نیشنل اسمبلی میٹ کر رہی ہے یہ اب ایک روٹین کا معاملہ ہے لیکن اصل ایشو یہ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پرابلم ہے کیا اور دیکھئے اس میں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ ایک ڈیبیٹ تھی کہ ہم گورنمنٹ لیں یا نہ نے فیڈل گورنمنٹ اور جاویل لطیف صاحب اور خواجہ صادر فیک اپنے دولوں کا نام لیا اور بھی کچھ لوگ تھے اور بھی تھے لوگ جنہوں نے یہ بہائنڈ کلوز ڈور کے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال ان لوگوں کا آرگومنٹ تھا سنا گیا نہیں سنا گیا اب تو گورنمنٹ لے لی ہے لیکن وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے دیکھیں وہ جو جس بنیاد پہ کہہ رہے تھے اور وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جی کانٹو کا تاج ہوگا تو وہ کانٹو کا تاج کیا ہوگا آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ بات بالکل بطول خلیر ہو رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس نوملی کیا ہوتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آت تو وہ ان کو سب کچھ معاف ہے کہ سیٹل داؤن کر رہے ہیں ان کے تو سر منڈاتے ہی ہو لے پڑنے ہیں یعنی فرسٹ ویک آمارچ میں پرائمیسٹر کی حلو برداری ہو جانی چاہیے کیابنٹ بان جائے گی بنتے ہی معاملات خراب ہیں تو میں آج کوشی کروں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم گرتو کریں کہ تین مہینے لینے لیں لیٹس اے فرام مارچ سے لے کر اور جون تک جبکہ آئی ایم ایف کا بجٹ آنا ہے جب پاکستان کا بجٹ آنا ہے ان میں کیا کیا پرابلمز ہوں گ کہ ہم تفصیل تھوڑی سی بات کریں سب سے امپورٹن چیز تباہی والی مہنگائی اب دیکھے گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کیمپین میں سارے یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مہنگائی کم کر دیں گے ریلیف دیں گے لوگوں کو ہر شخص ریلیف کی بات کرتا ہے الیکشن کیمپین میں مگر اب یہاں پہ آکے یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے اور اب وہ اس کو یہ مجبوراً اس کا اطراف بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ریلیف نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے بل مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شخص کو تو سب سے پہلے وہ ہٹ کرتا ہے ابھی اس کابینہ نے جو کیٹے کا گورنمنٹ ہے انہوں نے گیس کے بلز میں ایک ریکارڈ اضافہ کیا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے وہ اضافہ اس لیے کیا کیا ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ہماری شرائط تھیں ان کے مطابق ہم نے یہ ساری 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 قیمتیں بڑھانی ہیں ورنہ میں پیسے نہیں ملیں گے وہ جو گیس کے بل میں اضافہ کیا ہے وہ اگلے مہینے کے بلوں میں آنا ہے اس وقت گورنمنٹ میں کون ہوگا بلکل اور فاہد یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب سیاسی جماعتیں اس بات کے پیچھے نہیں چھپ سکتی کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ آئی ایم ایف نے کیا ہے کیونکہ اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اگر کچھ اندرونی اقدامات کریں گے کچھ سٹرکچنل ریفارمز کریں گے تو ملکی اکانومی سٹیبلائز ہوگی اور ایک عام آدمی پہ بوجھ کم آئے گا جو ریسنٹ مطالبات تھے آئی ایم ایف کے انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ میڈل کلاس پہ بوجھ ڈالیں بغیر اقدامات کریں گے پاکستان کی حکومتوں کی ناہلی رہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی پیچھے چھپنے کام خود نہیں کر رہے ہیں اور دوبار ایکسپوز ہونے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کیا مجبوری وہ بھی مجبور ہیں انہیں یہ کرنا ہے اب دیکھئے آئی ایم ایف کی مجبوری تو جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تب بھی تھی جو پیٹرول کی سبسیڈی کو واپس سبسیڈی دے کر اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو تباہ کیا تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا لیکن اس کا خمیازہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھگتا کیونکہ انہیں آئی ایم ایف کا اگر پیسہ چاہیے تھا جو کہ چاہیے تھا ورنہ دیوالیا ہو رہے تھے اس کے لیے انہیں پیٹرول کی قیمت پر بھرانی پڑی تو وہ مہنگائی کا جو نقصان تو آلٹیمیٹلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہوا اب میں جو آپ کے سامنے نکتہ پیش کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو آتے ہی اس طرح کی مہنگائی کرنی پڑے گی جس سے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی میں نے صرف آپ کو ابھی گیس کے بلز کا اگزامپل دیا ہے اب دوسرا سنیے بجلی کے بل بجلی کے بل کے حوالے سے یہ پچھلے سال سے بجلی کے بل دگنے ہو چکے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ کو ہی پتا ہے ہمارے گھر وہ بل آتا ہے تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ نیپرا نے ایک ہیرنگ بلوالی ہے جو ایک ریکمنڈ ہوا ہے کہ جو فیول ایجسمنٹ چارج ہوتا ہے وہ بھی کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ لگنے جا رہا ہے اگر وہ لگ گیا جس کے امکانات ہیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہیوی فیول ایجسمنٹ ہوگا یعنی کہ بل بطول وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی اور پوچھیں کہ وہ کب جا رہے ہیں اگلے مہینے اور اس ٹائم کون سرکار میں ہوگا کہٹے کا نہیں ہوگی پی ایم 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 ہوگی تو آتے ہی بجلی اور گیس کا ایک انفلیشن بوم جو ہے وہ گرنے والا ہے فاد صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب عدم اعتماد آنی تھی اور جب عمران خان اللہ لڑی برا معاشی طور پر پرفارم کرے تھے تو بڑا اعتراض آتا تھا کہ وہ تو اتنا برا پرفارم کر رہے ہیں اپنے پاہن پر خود کلھارا ماریں گے اور ان کی گورنمنٹ ویسے ہی چلے جائے گی تو انہوں نے اس گیرنٹی کے ساتھ عدم اعتماد کروائی پیپلز پارٹی او پی ایم ایم این نے کہ ہم تو مینج کرنے آ رہے ہیں اور وہ جب ادر گورنمنٹ میں آئے تو پھر انہیں سمجھائی کہ انہیں مینج کرنے کا طریقہ یہی کہ انہیں سارا کچھ کام کرنا پڑے گا ورنہ ملک جو ہے وہ ڈیفولٹ میں جا رہا تھا وہ الگ کہانی ہے کہ اس کو مینج کرنے میں اور ایم ایم سے نیگوشیشن کو فائنل کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگیا کہ ہم بلکل لٹرلی جو ہے وہ دیوالیہ کے نہج میں پہنچ گئے تھے بہرحال وہ تو پشلے سالی کہانی ہے اب کیا ہو رہا ہے پہلے تو یہ مارچ میں تو یہ بیڈ نیوز آ رہی ہے اس کے بعد فوراں ہی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا اب ضروری ہے اگلا یہ والا آئی ایم کا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے نیا شروع ہو رہا ہے شباز شریف صاحب جو کے نئے پرائم ایسٹر اب آ رہے ہیں وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جانا ہماری لازم ہے اور ایکچلی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل نیگوسییشنز یہ کچھ ہو سکتا کچھ شروع ہو گئی ہوں یہ جو نئی گورمنٹ آئی ہے انہوں نے کرنی ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ سائن کرنا پڑے گا اگریمنٹ اس سے مزید شرائط آئیں گی اور مزید بوجھ آئے گا لوگوں پر اور مزید مہنگائی ہوگی اور مزید بلز ہیں وہ اور زیادہ ہنچے ہوں گے تو اگلے دو چار مہینے میں تو ابھی تباہی لگنے لگی ہے اور ابھی آپ بیچ میں یہ بھی ڈالیں کہ دو مہینے میں بجٹ آنے اچھا اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بجٹ میں وہ کچھ ہوگا جو یہ کیمپینز میں کہتے رہیں کہ ہم یہ بھی بانٹ دیں گے ہم یہ بھی ریلیو دے دیں گے ہم فلانا بھی کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ نے آئیم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو آپ یہ الالے ترلے نہیں کر سکتے تو اور زیادہ جو ہے وہ مٹھی جو ہے اس کو بند کیا جائے گا اور اس سب کا جو ریاکشن ہے جو بیک لیش ہے وہ کس پہ آئے گا عوام کے اوپر نہیں گرمنٹ پہ آئے گا بیک لیش تو بلکل بیک لیش تو ان کے اوپر آئے گا پہلے دن سے ان کو گالیاں پڑیں گے لیکن لیکن فاہد صاحب اسی لیے ریلکٹن تھی پولیٹکل پارٹیز یہ اقتدار لینے میں لیکن یہ انگمہ یہی ہے نا کہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں چوبیس ماں پچیس ماں آئیم ایف کا پروگرام ہوگا جس میں ہم جا رہے ہیں بغیر کوئی ہومورک کیے اور جیسے ہم بار بار اپنی پروگرامز میں نکتہ اٹھا چکے ہیں کہ یہ چانس ہے اب پی ایم ایل این لینا چاہے تو لے لیں کچھ انپاپلر اقدامات کر کے ریفارمز کر کے دیکھیں اب یہی تشیز ہے کہ اگر آپ وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اپنی مقبولیت کو جو ہے وہ خدا حافظ کہہ دیں اور اسی لیے یہ جو لوگ جو دری کہہ رہے تھے کہ یہ آپ گورنمنٹ لا لیں وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ہماری مقبولیت کو پہلے ہی جو ہے وہ اس کی تباہی مچ چکی ہے اب جو رہی سے ہی قصر رہ گئی ہے وہ یہ والی گورنمنٹ پوری کر دے گیا اور اگر اس میں ذرا سب یہ پولٹیکل ڈس اگریمنٹ ہو گیا آئی ایم ایف کے معاملات کے حوالے سے یا بجٹ کے حوالے سے تو ان کے لیے اور مشکل ہوگا یہ تو آپ افورڈی نہیں کر سکتے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو جو آپ جو کرزوں کے بھوجتہ لے دبے میں میرے پاس کچھ جی آپ چاہتی ہیں تو میں دیتا ہوں جون تک تین مہینے تک ہم نے دس ارب ڈالر کا کرزہ واپس کرنا ہے دس ارب ڈالر ہمارے جو ٹوٹل ریزرورز ہیں بطول اس ٹائم وہ صرف آٹھ ارب ڈالر ہیں ٹوٹل اس میں سے یہ کرزہ واپس کرنا ہے اچھا اس میں سے سٹیٹ بینگ کے گورنر نے یہ کہا ہے کہ کچھ پانچ ارب تو شاید رول اوپر ہو جائے پانچ ارب ہمیں دینا پڑے گا لیکن ہماری ایکسپورٹ کی ارننگز بھی آ رہی ہے تو این ممکن ہے کہ ہم یہ کرزہ دے دیں لیکن جب تک ای ایم ایف کے پروگرام میں آپ نہیں ہیں آپ یہ تمام طرح معاملات کو نہیں نہیں بڑھ سکتے تو یہ تو بات گیرنٹیڈ ہے